موسیقی حضرت آغا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بنی آدم کئی قسم کے ہیں ان آدم کی اولاد کئی قسم کے بعض دیر میں غصے میں آتے ہیں یعنی بعض پر تو واقعاً تعجب ہے کہ غصہ نہیں کرتے بعض دیر میں غصے میں آتے ہیں ان کا غصہ جلدی دور ہوتا ہے بعض جلدی غصے میں آتے ہیں اور ان کا غصہ جلد ختم ہو جاتا ہے بعض جلد غصے میں آتے ہیں اور دیر میں غصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے بعض دیر میں غصے میں آتے ہیں اور دیر میں ہی خوشنود ہو جاتے ہیں ان میں وہ اشخاص بہتر ہیں جو دیر میں غزبناک ہوتے ہیں اور بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں واقعا ایسے لوگ مبارک بادی کے مستحق ہیں ان کی عمر بھی طولہ نہیں ہوگی زندگی بھی اچھی گزرے گی دوست بھی ان کے زیادہ ہوں گے سختی اور سخت لہجہ انسان کے لئے زیب نہیں دیتا ہمیشہ دیکھیں محبت پیار الفات دوستی اخوات اسلام نے سب کو بائی بنایا ہے سب کو دوست بنایا ہے مؤمنین کے بارے میں جو ہیں مؤمنین بعض بعض کے دوست ہیں اولیاء و بعضین اور منافقین کے لئے بھی کہا کہ اولیاء و بعضین وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں ان المنافقین والمنافقات بعض اولیاء و بعض اسی طرح مؤمنین کے بارے ہیں جب خدا نے ہمیں بائی بنائے ہیں جب خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے دوست بنائے ہیں جب خدا نے ہمارے حقوق ایک دوسرے کے گردن پر لازم کر دیئے ہیں اور ہمیں خداوند متعال نے ہلم کا حکم دیا ہے دوستی کا حکم دیا ہے محبت کا حکم دیا ہے تو کیوں اس رویش خداوند متعال اور اس سنت محبت الہیہ کے مطابق نہ چلیں کیوں جب تک انسان مجبور نہ ہو اس وقت تک غصے کوئی سمان نہ کریں اولاں دوستی پھر برداج حوصلہ حیلم پھر اس کے بعد دوبارہ کوشش سوارہ کوشش کی دوست رہے نہ رہے تھوڑی سی مثلا خاموشی اختیار کریں اگر اس سے نہ ہو سکے تھوڑی سی دوری اختیار کریں کیوں ہو سکے نہ ہو سکے اور زیادہ دوری اختیار کریں آخر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ان تمام اقدامات کے باوجود بھی آ کر آپ کے ساتھ مثلا لڑے جگڑے وغیرہ تو اگر انسان کی زبان جس کی زبان پاک ہوتی ہے اس کی زبان سے پاکیزہ الفاظ نکلتے ہیں از دیگ ہمین بیرون آید کی دروست از دیگ دیگ ہم دیگ از دیگ ہمین بیرون آید کی دروست دیگ سے وہی کچھ نکلے گا ہانڈی سے جو کچھ اس گندر ہے تو زبان پہ جو کچھ جاری ہو آپ کے دل میں ہے ضرور آپ نے کہا میرا دل تو صاف ہے جس طرح ابھی ہمارے جوانوں کا ہے کہ میرا دل صاف ہے جب آپ نام حرم کی تر دیکھ رہے ہو دل صاف ہے دل صاف ہوتا ابھی نگائیں کیوں صاف نہیں ہے بعد ایک منشین کیسے ہی آبشہ ہوئی دیکھ کے ساتھ بیٹھو کالا ہو جائے گا چولے کے بعد بیٹھو گئے خواب خواب کالا لگ جائے گی تو انسان کے زبان پر بھی وہی جاری ہوتا ہے اس کی چونکہ دل میں ہے بوز ہے ادھاوت ہے کینا ہے اب دل میں نفرت ہے شیطان ہے تب انسان کی زبان بھی چیزیں جاری ہو جاتے ہیں اگر دل پاک ہو تو پاک برطن سے ہمیشہ پاک چیزیں باہر آتے ہیں تو جوان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہے لیکن نامحرم کی طرف چلتے ہیں نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں دوسروں مثلا گالی گلوئی تحمل غیبات وغیرہ سب کہا ہمارے دل صاف ہے اب کسی کس نے آپ کوئی کونسا ڈاکٹر ہے جس نے غلط چیک کی آپ کے دل کو میں بولا کہ نہیں آپ کا دل بہت صاف ہے صاف نہیں اگر صاف ہے گانا بھی سنتے کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہے میں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا سنتا کیوں ہے کچھ ہوتا ہے تب ہی تو آپ ڈھونڈ ڈان کے لے کر آتے ہیں کہ سنتے ہیں ایسے ہی دل میں ایک بیماری ہے اس کا نام نہیں بتا رہے دل میں ایک بیماری ہے وہ نہیں بتا رہے ایسے ہی تو پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو کئی اقسام ہیں بنی اولاد آدم میں وہ لوگ بہتر ہیں غصے کے احتواز ہیں جو دیر سے غصے میں آ جائیں اور جلدی راضے ہو جائیں کاش کہ ہم سب میں مثلا یہ صفہ ہو چونکہ جس قدر جلدی آپ غصے کو ختم کر لیں گے پی لیں گے اسی حساب سے آپ کی زندگی آرام کے ساتھ گزرے گی حتیٰ کہ غصے میں نین بھی نہیں آتے آپ کو پھر آپ تکلیف میں ہیں کیوں آپ نے آپ کو عذاب میں رکھتا ہے انہیں بندہ خود کو عذاب میں ڈالا ہوتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ فقالو سلاما جب کہا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے بس شارٹ ہو جاؤ ٹھیک تھا آپ نے آپ کو بچا لیں ذہن کو بچا لیں دل کو بچا لیں رات بار آپ سوچ رہے ہیں پھر ہمیشہ یہ تکلیف ہے مجھے یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ بعد میں آپ زندگی بار اس کے بارے میں سوچتا رہے ہیں کیوں سوچتا رہے ہیں اس لئے اس لئے کوجش کر رہے ہیں کہ بھول جائیں یہ ایک الگ ٹینٹ ہے کہ وہ تو دوست تھا ختم ہو چکا دشمنی تھی پیدا ہو چکا اب اس کے بارے میں سوچتے رہے ہیں اس نے مثلا مجھے تنک کیا تھا اس نے مجھے گالی دیتی تو پیغمبر صاحب نے کہ وہ جو جلدی غصے میں نہیں آتے دیر سے آتے ہیں جلدی خوشنود ہوتے ہیں وہ بہتر ہے ان میں بتر وہ شخص ہیں بنی آدم میں جو جلد غصے میں آ جاتے ہیں وہ دیر میں راضی ہو جاتے ہیں واضح رہے کہ تر کے انتقام کا علاج یہ ہے ابھی جو ہم سب مثلا غصے والے ہم سب انتقام لینے والے تو